بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے میں آپ کا دوست عبدالباسیت اور آپ میرا یوٹیوب چینل کاشویس سلوکی سینٹر دیکھ رہے ہیں دوستو آج کا ہمارا ٹوپک ہے جی جی ایس وان پیٹی کی کلچ پلیٹ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جی ایس وان پیٹی کی کلچ پلیٹ کیسے چینج کی جاتی ہے اور اس کی چینج کرنے کی کیا وجہ بنتی ہے دوستو جب آپ کی گاری زور لینا شروع کر دے جب آپ کی گاری کی پک کم ہو جائے گاری شور زیادہ کرے گاری بھاگے کم تو اس کی کلچ پلیٹیں سمجھے آپ کی گاری کی بھیک ہو گئی ہیں اس کی پلیٹیں آپ کو چینج کروانی پریں گے آپ کی گاری میں جب یہ سارے مسئلے ہوں تو دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کی پلیٹیں کیسے چینج کرتے ہیں جی دوستو سب سے پہلے تو آپ اس کی کیک کو کھولیں اس کے بعد دوستو آپ اس کی سائیڈ کھول لیں اس کے بعد آٹھ نمبر کے لیے آپ اس کی پیج کھول لیں اس کی پیج کھولنے کے بعد ان کے سپرنگ بھی کھولیں گے یہ پیج اور سپرنگ آپ نے احتیاط سے رکھنے ہیں کہ آپ کے گمنا جائیں جی دوستو یہ اس کی کلچ ہوجنگ ہے اس گاری کا جو بلکل ختم ہو چکا ہے یا آپ اس کا اگر گور کریں تو یہ نشان آپ کو نظر آئیں گے یہ پلیٹیں اس کی بلکل ہی ختم ہو چکی ہیں اور دوستو اس بائک کا جو ہے نا بہت زیادہ مسئلہ تھا کہ اس کی کلچ پلیٹس بہت زیادہ زور لیڈی تھی گاری کا شور بہت زیادہ تھا گاری باغ کم رہی تھی بہت زیادہ اس گاری کی پرابلم تھے یہ دوستو اس کے پارٹس ہیں یہ آپ نے لازمی باغ میں لگانے ہیں ایک اور جی دوستو یہ اس گاری کا ایک دیسی پولر ہے جی اس کا کلچ ہوجنگ کھولنے کے لیے اس پولر کا استعمال ہوتا ہے وہ بہت ہی آسان پولر ہے آپ کو کمپنی کا پولر جو ہے وہ ایک کافی مہنگا پر جاتا ہے اور کمپنی سے ملتا نہیں ہے یہ اس کے پولر سے ہم آپ کو بھی کھول کے دکھاتے ہیں اس کی کلچ پلیٹس بہت یہ دیکھیں اس کے پولر کے ساتھ آپ اور یہ بیس اور بائیس کا پانہ ہے بائیس نمبر کا اس کا یہ دیکھیں دوستو بہت ہی آسان طریقہ ہے یہ پولر ہے بہت ہی زبرتس چیز ہے کسی دن اس پولر کے پر میں آپ کو ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا کہ یہ پولر بننا کیسے ہے جی دوستو یہ اس گاری کا کلچ ہوجنگ ہے ویسے تو اس گاری کے کلچ ہوجنگ کی جو پوزیشن ہے یہ اب چینج ہی ہوگا نہیں تو ان کے کلچ ہوجنگ میں اب رپیڑ بھی ہو جاتے ہیں یہ ہے کہ اس کا کلچ ہوجنگ آپ کو چینج ہی کرنا پڑنا ہے کیونکہ اس گاری کی حالت بہت ہی زیادہ خراب تھے جی دوستو یہ اس گاری کا دوسرا ہوجنگ ہے اور یہ بھلا اس کا صحیح ہوجنگ ہے اس میں آپ کو فرق تو نظر آگیا ہوگا آپ کی گاری کا کلچ ہوجنگ جب اس حالت میں آج ہے تو یہ چینج کرنا ضروری ہے سب سے پہلے تو آپ اس کی واشنگ اس کے بعد آپ اس گاری کا کلچ جی دوستو اس کے بعد اس پولر کی مدد سے آپ اس کے ہوجنگ کو ٹائٹ کرنا ہے جی دوستو اس کے بعد آپ نے یہ پتری لازمی پھول کرنا ہے یہ پتری دیکھ رہے ہیں جی دوستو اس کے بعد اس کے بعد اس میں یہ پتری لازمی پھول کرنا ہے اور چار در آپ کی پریشور پلیٹ آئیں گے یہ دیکھ رہے ہیں جی دوستو پلیٹ لگانے کے بعد اس کی پریشور پلیٹ کی بھی ایک سائٹ ہوتی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کی چمک والی ایک سائٹ ہے یہ سائٹ آپ کی سامنے والی سائٹ پر آئے گی اور دوسری سائٹ آپ کی ادھر آئے گی اس کے بعد اس کی واشر کو لگا کے آپ اس کے کلچ ہوزنگ کو پٹھا دیں کسی دن آپ کو اس کے کلچ ہوزنگ کا بھی بتائیں گے کیا سائز ہوتا ہے کہ سائز میں اس کو ٹول لگتا ہے اس کے اپر بھی میں آپ کی ایک پرپر ویڈیا کروں گا اس کے بعد آپ اس کے سپرنگ لگانے کے بعد آرٹ نمبر کے اس کے بعد آرٹ نمبر کی ٹی سے آپ اس کے پیٹروں کو ٹائٹ کر دیں پیچ آپ نے اس کے ٹائٹ کرنا ہے تو ان کو زور آپ نے بس نارمل سائل لگانا ہے زیادہ زور نہیں لگانا نہیں تو یہ پیچ ٹھوڑ بھی جاتے ہیں ساری ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ آپ لوگوں کو پتا چل جائے کہ آپ اس کی کلچ پلیٹس باہر بھی اگر آپ کھلاتے ہیں تو وہ دیکھیں آپ کی کلچ پلیٹ کس طریقے سے کھول رہا ہے کیا پروبلم ہے آپ کی گاری کا جو کھول رہا ہے جی دوستو اس کو اس کے کلچ ہو جنگ کو جب آپ ٹائٹ کرنے تو آپ کو میں ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ اس کے کلچ کی ورکنگ آپ نے چیک کس طرح کرنی ہے وہ کھلی ہوئی گاری پر آپ کی گاری میں کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں آپ کی گاری کا کلچ بڑا کام کر رہا ہے کہ نہیں دوستو آپ نے اس کا کلچ پریس کرنے کے بعد اس کو یہ گھما کے چیک کر لینا ہے چھوڑ دے ذرا اور یہ دیکھیں یہ کلچ آپ کا اب چھوڑ دیا تو وہ کام نہیں کر رہا کلچ دوبائیں گے تو یہ کام کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کلچ پلیٹوں کی فٹنگ ٹھیک بھی ہے آپ کی کلچ پلیٹے بلکل صحیح بیٹھیں ہیں یہ کام کرنے کے بعد آپ اس کے پٹرول آپ کے پاس ہے تو اس کو پٹرول سے آپ ساف کر لیں اس میں جو کچڑا بغیرہ وہ آپ کا نکل جائے گا دوستو یہ سیلیگون اس کے پر تھوڑی سی لگا رہیں گے کوئی لیکیج بغیرہ جی پٹرول آپ اس کے بائٹ بھی جی دوستو اس کے بعد آپ اس کے کیک لگا لیں اور اس گاری میں آئل ڈالیں ایک دکھ ایم نائن یوز کر رہے ہیں جی امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے بٹن کو بھی دبائیے گا تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور بھائی کو دعاوں میں یاد اکھے گا اللہ حفیظ پی ایمان اللہ موسیقا موسیقا موسیقا